بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم سائنس کی پانچمی کلاس کی بکہ اس کا یونٹ نمبر ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلا آپ سوال دیکھیں تو اس میں ہے جانوروں کی کلاسیفکیشن سے کیا امراض ہے کلاسیفکیشن جانداروں کی ان خصوصیات میں مواصلت یا غیر مواصلت کی بناہ پر مختلف گروہوں میں تقسیم کرنے کے عمل کو کہتے ہیں مطلب کہ اگر کچھ جانور ہیں جن کی خصوصیات ایک جرسی ہیں جائے گا اس عمل کو ہم بولتے ہیں کلاسیفکیشن اس کی ضرورت اور احمیت بیان کریں جانداروں کی جماعت ان کے مطالعے کو آسان بناتی ہے مطلب اگر ہم نے ایک خصوصیات والے جانداروں کا مطالعہ کرنا ہو تو اس سے ہمیں آسانی ہو جائے گی اگر ان کی کلاسیفکیشن کی ہوگی اور ان کی خصوصیات کا بھی مطالعہ کیا جا سکتا ہے آسانی سے اگر پودے ہوں یا جانوروں ظاہری سے بات پودے ہوں گے تو ان کو ایک گروپ میں رکھا جائے گا اور جانور ہوں گے تو ان کو الگ دوسرے گروپ میں رکھا جائے گا تو اس سے ان کی جو خصوصیات ہیں ان کا مطالعہ کرنا بھی آسان ہو جائے گا یا خلفی اور کثیر خلفی جانداروں میں کیا فرق ہے مسالے لکھیں یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر یونی سیلولر جانور ایسے جاندار ہوتے ہیں جن کے جسم ایک ہی سیلپر یا ایک ہی خلیہ پر مشتمل ہوتے ہیں مثلا اس کے بکٹیریا الگی فنجائی ملٹی سیلولر ایسے جاندار ہوتے ہیں جن کے جو اسام ہیں وہ ایک سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتے ہیں ان کو کثیر خلوی جاندار بھی کہتے ہیں ان کی مثال ہے فنجائی پودے جانور یہ سارے جو ہیں کثیر خلوی جاندار ہیں کینگڈم تھے کیا امراض ہے سائنس دان جانداروں کو پانچ بڑے گروہوں میں جماعت بندی کرتے ہیں جن کو کینگڈم کرتے ہیں مطلب پانچ ایسے ہیں جن کے گروپ میں جن میں ہمیں جانداروں کی کلاسکیشن کی جاتی ہے ان کے نام کیا ہیں بکٹیریا الگی فنجائی جانور پودے ان سب کی نیچے دیکھیں تو مثالیں بھی دی ہوئی ہیں بکٹیریا کے مثال ہے منیرا الگی پروٹیسٹا فنجائی میں مشروع وغیرہ جاتے ہیں جانور والے کو انیمیلیا کرتے ہیں اور پودے پلانٹی مطلب یہ انگلیش میں ان کے نام ہے بکٹیریا کو منیرا بولتے ہیں الگی والے کو پروٹیسٹا بولتے ہیں کنگڈم کو فنجائی والے کو مشروع یا فنجائی خمیر اور جانور کو انیمیلیا پودے کو پلانٹی بکٹیریا کی خصوصیات بکٹیریا خلبی جاندار ہے یہ روئے زمین پر ہر جگہ پائے جاتے ہیں کچھ بکٹیریا اپنی خوراق خود تیار کر سکتے ہیں اور کچھ بکٹیریا دوسرے جانداروں سے خوراق حاصل کرتے ہیں زیادہ تر بکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ نمونیا اور ٹی بی جیسے بیماریاں بھی پیدا کرتے ہیں فوڈ پوائزنگ مطلب جو کھانا خراب ہو جاتا ہے وہ بکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس سے کچھ بیماریاں جیسے کہ نمونیا اور ٹی بی یہ والی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں الگی کی خصوصیات الگی جو ہے وہ یک خلبی مطلب یونی سلولر ہے اور کثیر خلبی بھی ہوتے ہیں مطلب ملٹی سلولر بھی ہوتے ہیں ان میں کلورو فل مجود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اپنی خراب خود بناتے ہیں الگی کی مثالیں جو ہیں کلیمٹ اوناس پال ووکس اور سپائرو جائرہ ہیں فنجائی کی خصوصیات فنجائی یک خلبی کثیر خلبی اور داکہ نمہ صورت میں پائے جاتے ہیں مطلب یہ یونی سلولر بھی ہوتے ہیں ملٹی سلولر بھی ہوتے ہیں اور یہ داگہ نمہ صورتوں میں ہوتے ہیں ان میں کلورو فل مجود نہیں ہوتا جبکہ ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ الگی میں کلورو فل مجود ہوتا ہے فنجائی میں کلورو فل مجود نہیں ہوتا الگی جو ہیں وہ اپنی خراب خود تیار کر سکتے ہیں جبکہ فنجائی جو ہیں وہ اپنی خراب خود تیار نہیں کر سکتے ہیں یہ اپنی خراب اپنے اردگرد کے محول سے لیتے ہیں فنجائی کی عام مثالیں کیا ہیں خمیر، رائیزوپس اور خمبیاں وغیرہ یہ جو مشہومز ہوتے ہیں یہ سارے جو ہیں وہ فنجائی ہیں پودوں اور جانوروں میں فرق پودے کیا ہیں اپنی خراف کو تیار کرتے ہیں جبکہ جانور اپنی خراف کو تیار نہیں کرتے پودوں میں کلوروفیل مجود ہوتا ہے جبکہ جانوروں میں کلوروفیل مجود نہیں ہوتا اب اگلا فکاریہ جانور اور غیر فکاریہ جانور جن کو ورٹیبریٹس اور ان ورٹیبریٹس کہتے ہیں ان میں کیا فرق ہے ایسے جانور جن میں ریڈ کی ہڈی پائی جاتی ہے ان کو بولتے ہیں فکاریہ جانور مثلا پرندے جانور انسان بھی جیسے کہ یہ فکاریاں ہی ہیں مچھلیاں بھی غیر فکاریاں جانو جن میں ریڈ کی ہٹی موجود نہیں ہوتی تتلی چونٹی مکھی مکڑی وغیرہ اس کی مسائلیں ہیں کیڑے مکوڑے کیڑے مکوڑے ان کی چھ جوڑ دار ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے جسم کے تین بڑے حصے ہوتے ہیں سر درڑ اور دھوم اسی طرح وارمز یہ بھی ایک شورٹ قیسٹن ہے ان کا جسم نرم ہوتا ہے ان کی چھ ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں کیڑے مکوڑوں کی چھ ٹانگیں ہوتی ہیں مطلب یہ سوال کیسے عزت ہے کیڑے مکوڑے اور وارمز میں فرق کیا ہے کیڑے مکوڑوں کی چھ ٹانگیں ہوتی ہیں اور ان کے تین بڑے حصے ہوتے ہیں جبکہ جو وارمز ہیں ان کی چھ ٹانگیں نہیں ہوتی ان کے جسم سام کی طرح ہوتا ہے ممالی جانوروں کی خصوصیات بیان کریں اور مثالیں دیں ممالی جانور فکاریاں جانور ہوتے ہیں ان کے جسم پر بال موجود ہوتے ہیں بچے دیتے ہیں بچوں کو دودھ پلاتے ہیں یہ سارے ممالیہ جانور جن کو انگلیش میں بولتے ہیں ان کی خصوصیات ہیں کہ ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں یہ بچے دیتے ہیں اور ان کو دودھ بھی پلاتے ہیں جبکہ رپٹائلز کی خصوصیات بیان کریں اور مثالیں دیں رپٹائلز کی جلد موٹی کھردری اور خوشک ہوتی ہے یہ خوشکی پر انڈے دیتے ہیں یہ خوشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں مگرمچ جیسے کہ دیکھیں وہ پانی میں بھی رہتا ہے اور خوشکی پر بھی آ جاتا ہے اسی طرح سامپ چھپلیاں وغیرہ بھی یہ کچھویں وغیرہ بھی یہ بھی رپٹائلز ہی ہیں یہ انڈوں کے ذریعے سے اپنی تولید کرتے ہیں مطلب یہ انڈے دیتے ہیں اور وہاں سے بچے بیدا ہوتے ہیں ایم فی بی آ کی خصوصیات بیان کریں ایم فی بی آ کیا ہوتا ہے ان کی چارٹ ہنگی ہوتی ہیں یہ جو سامنے دیکھیں جیسے فروگز ہو گئے ٹوڈز ہو گئے سلمینڈرز ہو گئے اچھا ان کی کیا ہوتا ہے یہ بھی خوشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں یہ جلد اور پھپڑوں کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں مطلب ان کے سانس جو ہے وہ جلد ہوتی ہے اکثر یا پھر پھپڑے ہوتے جن کے مدر سے یہ سانس لیتے ہیں ان کی جلد جو ہے ڈھیلی اور نمدار ہوتی ہے یہ پانی میں ہنڈے دیتے ہیں پرندوں کی خصوصیات پرندوں کے پر اور چونچ ہوتی ہے ان کی ہڈیاں کھوکلی ہوتی ہیں ان میں ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں کوا کبوتر توتا وغیرہ اس کی مسائلیں ہیں اس کے بعد مچھلیوں کی خصوصیات مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں ان کے فنز ہوتے ہیں مطلب جن کے مدر سے یہ تیارتی ہیں ان کو فنز بولتے ہیں اور جس کے مدر سے سانس لیتی ہیں اس کو گلز بولتے ہیں رہو شارک گولڈ فش مچھلیوں کی مسائلیں ہیں پودوں کی گروہ بندی پودوں کے دو بڑے گروپس ہیں پھول دار پودے اور غیر پھول دار پودے پھول دار پودے جن پر پھول لگتے ہیں ان کو پھول دار پودے کہتے ہیں پھول کے مدد سے یہ اپنی نئی نسل بناتے ہیں مطلب ان کے تولیدی ازاج ہوتے ہیں وہ پھول ہی ہوتے ہیں ان کے بیج پھل کے اندر ہوتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ امروز وغیرہ کنوں وغیرہ ان کے اندر بیج ہوتے ہیں تو یہ کون سے ہیں پھول دار پودے ہیں مونو کوٹ ڈائی کوٹ جن میں مثالیں کیسے آگئے ان کی گلاب مٹر لوبیا وغیرہ یہ ان کی مثالیں ہیں اور غیر پھول دار پودے جن میں پھول نہیں لگتے یہ بیج کے ذریعے سے مطلب بیج جو گائے ہیں تو پھر نیا پودہ ہوگے گا بیج سے یہ اگتے ہیں تو ان کے بیج جو ہیں وہ پھل کے اندر بھی نہیں ہوتے ان کی مثالیں ہیں کونیفر سنوبر سرو وغیرہ یہ سارے کون سے ہیں غیر پھول دار پودے اب اگلا بہت امپورٹن کسٹن ہے مونوکورٹ اور ڈائی کورٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ایسے بھول دار پودے جن کے ہر بیج میں ایک کورٹی لیڈن ہوتا ہے ان کو مونوکورٹ کہتے ہیں جن میں ایک کورٹی لیڈن ہوگا اس کو مونوکورٹ بولیں گے جس کے ہر بیج میں دو کورٹی لیڈن ہوں گے اس کو ڈائی کورٹ کہتے ہیں مونوکورٹ کے مثالیں گندم چاول وغیرہ ہوتے ہیں مطلب اس میں دیکھیں تو ہر ایک سٹے میں ایک ہی ہوتا ہے دانہ ایک ہی بیج اس کو بولتے ہیں ڈائیکوٹی لیڈن جو مونوکوٹ ہیں ان میں پتوں کی رگیں جو ہیں وہ پیرلل یعنی متوازی ہوتی ہیں جبکہ جو ڈائیکوٹ ہیں ان میں پتوں کی جو شکل ہوتی وہ جال سا بناتا ہے اس میں کوئی اس کی شکل نہیں ہوتی جیسے یہ پیرلل ہے مونوکوٹ کے پتے بریق ہوتے ہیں جبکہ ڈائیکوٹ کے پتے چھوڑے ہوتے ہیں جو مونوکوٹ بہتے ہیں ان میں پتیوں کی تعداد تین یا تین کا ضعف ہوتی ہے مطلب تین، چھے، نو، بارہ ایسے ہوگا جبکہ جو ڈائی کورٹ ہے ان میں پھول کے پتیوں کے تعداد چار یا پانچ ہوتی ہے